بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محبوب والی یوسف زائی ناظرین آج بھی تین اہم خبریں ہیں جس کا تجزیہ کرنا وہاں جو ہے بہت ضروری ہے اور آپ کے سامنے یہ تین خبریں رکھیں گے سب سے پہلے جو ایک بریکٹرو آئی ہے خبر آئی ہے کہ حکومت اور ساتھ میں پاکستان تیرے کے ساتھ میں بلاخر میس پر بیٹھنے اور مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر گیا ہے اس حوالے سے اگر ہم جماعت اسلامی کے رول کا ذکر نہ کرے تو بھی آتی ہوگی جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے گزشتہ روز نہ صرف وزیر ادم پاکستان شباہ شریف سے مذاکرات کے وہ ان کے رہاشگاہ پر پہنچے اور ایک وفت کے شکل میں انہوں نے پہلے شباہ شریف سے مذاکرات کی جس پر ان مذاکرات پر پہلی دفعہ عمران خان نے جو ہے اماد کی ظاہر کی ہے اور نہ صرف اماد کی ظاہر کی ہے بلکہ ساتھ میں عمران خان نے اس کے بعد تین رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو کہ مذاکرات اس عمل میں باقرائدہ اشتر کرتے گی اس کمیٹی میں ذرائع کے مطابقہ پرویز خٹک شامل ہوں گے جو کہ ثابت وزیر علیہ خیبر بختون خواہ رہے ہیں اور ثابت وزیری دفاع رہے ہیں ساتھ میں پنجاب سے پاکستان ترجم صاحب کی جو دو اہم ارکان ہے جس میں اجاز چودری اور محمود رشید شامل ہے تو وہ اس سے کمیٹی کے ارکان ہوں گے وہ کہ اب تک حکومت کے جانب سے کمیٹی کے ارکان کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن فیلحال مبسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی اور ایک بڑی بریکٹو ہے کہ کم از کم دوروں فرقے ہیں جو ہے وہ اب مذنکرات کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں اس طرح جو ایک لونیڈر کے صورتحال ہے جو ایک افرہ تفریح پیلی ہوئی ہے خاص طرح پر اس افرہ تفریح کے بعد یا ان حالات کے بعد جب حکومت نے پنجاب میں الیکشن کرانے سے انکار کر دیا اور اریکن صاحب مسلسل زور دے رہی ہے کہ پنجاب میں ہر حالت میں الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے جی صورت کے آپ سب کی علم میں ہے کہ اس کے بعد کس طریقے سے سپریم کورٹ نے اس پورے بات کا ایک سو موٹر ایکشن لیا اور بعد میں حکومت کو یہ ہدایات بھی جاری کی کہ چودہ مئی کو پنجاب میں ہر حالت میں الیکشنز کرائے جائے تو دولوں طرف سے ایک سخت گیر موقف لیا گیا تھا جہاں حکومت کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں دخاندازی کر رہی ہے اس میں اپنے جو ان کا جورس ڈکشن ہے اس سے باہر نکل رہی ہے تو صاحب نے پاکستان پر نکل صاحب اور جوڈیشری کے چند ججز پر یہ کہنا ہے کہ ججز کا فیصل جہاں بہت بھی ہے اور حکومت کو اب ہر حالت میں اسے فیصل کو ماننا پڑے گا تو ایک تیسرا راستہ نکالنے کے لیے اب جماعت اسلامی جو ہے وہ تحضر ہو گئی ہے اور جماعت اسلامی اس وقت یقیناً ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ شاید دونوں پارٹیوں کو قابل قبول گئے ہیں کیونکہ جماعت اسلامی نہ تو پی ٹی آئی کی تحادی ہے اور نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اس لیے وہ ایسی پوزیشن میں ضرور ہے کہ جو اس وقت ملک میں جو کنفرارٹفری اور غیر یقینی کے صورتحال ہے تو اس میں وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور مذاکرات کروا بھی سکتی ہے تو یہ تو نظرین تھی پہلی اہم خبر اس کے لیے مولانا صدر رحمان صاحب کا کھل انہیں پرس کانفرنس کی ہے ایک بھرپور پرس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے چند انتشافات کی ہے مولانا صدر رحمان کا یہ کہنا تھا کہ اکتوبر دو ہزار انیس میں جب وہ اسلام آباد پہنچے انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا اور اس کے بعد انہیں درنہ دیا تو اس دور میں چودری پرویز الہی چودش یعات حسین اور اس وقت کے جو دو اہم جنرل تھے یعنی جنرل سیز اور جنرل باجوہ ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات میں ان کو اس بات کے یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان طریقہ صاحب کی حکومت جو ہے وہ مارچ میں الیکشن کرائی گی مارچ دو ہزار ویس میں الیکشن کرائی گی اور اس شرط پر اس وعدے پر انہوں نے وہ درنہ جو ہے وہ احتجاجی درنہ ختم کیا تھا لیکن بعد میں مارچ میں جب انہوں نے پوچھا تو انہیں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے تو مولانا صدر الرحمن کے مطابق جب یہ لوگ اپنے باتوں سے مکر گئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ساری پارٹی کو اکٹھا کرے اور اس حکومت کو ہر حالت میں ختم کیا جائے مولانا صدر الرحمن کا مزید رکھیا نظرہ کی سوالے سے انہوں نے پی ڈی ایم کے تجلاس میں یہ تجویز لی کہ سن میں جس وقت پاکستان کے پرس پارٹی کی حکومت ہے تو اس کو ختم کیا جائے اسمیوں سے اسٹیفے دیے جائے اور پوری ملک میں دھرنے اور اتجاز شروع کیا جائے تاہم پاکستان کے پرس پارٹی نے ان کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور ان کا بھی کہنا تھا کہ ادھم اعتماد جو ہے وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم کس حکومت کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ مولانا صدر الرحمن کا کہنا تھا کہ ان کو پی پرس پارٹی کی اس تجویز سے اتفاق نہیں تھا لیکن بعد میں جب دیگر پارٹی انہیں ان کی اس تجویز سے تب متفق ہو گئے تو پھر وہ بھی اس میں راضی ہو گئے لیکن مولانا صدر الرحمن نے پھر کہا کہ اگر ہم اس وقت یہ پہلا والا سٹیف لے لیتے یعنی ہم سن کی حکومت کو ختم کر دیتے اور باقی اس انویس اگر مستعفی ہو جاتے تو اس سے ان کا زیادہ فائدہ ہوتا اور پاکستان تلیقی انصاف کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا نانی صرف کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو خاص طور پر جو ہماری اقتصادی حالت ہے جو اکنامک صورتحال ہے وہ عمران خان کے دور و حکومت میں بھی اچھی نہیں تھی اور اس قدر خراب تھی کہ ایک لمحے پر یوں لگ رہا تھا کہ پاکستان تلیقی انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ بالکل زمین بوس ہو گئی ہے لیکن بعد میں جب پاکستان تلیقی انصاف کی حکومت ایک تحریکی ادم اعتماد کی صورت میں اس کو ختم یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب تلیقی انصاف کی حکومت آ جاتی ہے تو اس کے بعد پاکستان تلیقی انصاف کی مقبولیت ایک دفعہ پھر بڑھ گئی ہے اور اس وقت ہم اگر مجبوش تلیقی حال کی بات کریں تو شاید سوالہ سب سے زیادہ مقبول پارٹی جو ہے وہ پاکستان تلیقی انصاف سے ہوگی ہی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیل فور یعنی فوری طور پر یہ الیکشن جو ہے ان کا انکات ہو جائے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس وقت ان کا ایج جو ہے وہ باقی پارٹیوں کے اوپر ان کو ایج حاصل ہے ان کو زیادہ برطری حاصل ہے اس کے لیے جو تیسری اہم خبر ہے وہ ہم آپ کو دیں گے ثابت وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی مفتہ اسماعیل جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک ساکھدار کے آنے سے پہلی مفتہ اسماعیل جو تھے وہ اسی حکومت کے وزیر خزانہ رہے تھے اور انہوں نے بڑے مشکل دور میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات دیکھیں اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اساکھدار جو کہ پانکستان موسیقی کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور ان کے رشتہ دار بھی ہے تو جب اساکھدار کو یہاں پر بیجا گیا تو مفتہ اسماعیل کو اس عہدے سے ہٹھائے گیا جس پر مفتہ اسماعیل نے کچھ احتجاج بھی کیا تھا کہ اب مفتہ اسماعیل کا ایک فریش بیان آیا ہے انہوں نے ان کا ہی کہنا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے جانب سے اکیس عرب روپائی کا جو ایک آرڈر دیا گیا ہے وزارت خزارہ اور سٹیٹ بینک کو یہ رقم جو ہے یہ کلیکشن کمیشن کو جاری کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ اکیس عرب روپائی کے رقم کا اجراء کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے انہوں نے کہا کہ کابینہ کے اجازت کے بغیر نہ تو سٹیٹ بینک پہ سے جاری کر سکتا ہے نہ جنرل پیسی جاری کر سکتا ہے اور نہ یہ ممکن ہے سپریم کورٹ بھی یہ سمجھتے ہوں کہ حکم پر اس طرح عامل درامت ہوگا تو بقول مفتہ اسوائی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کا دن یعنی پیر کا روز جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقرر کیا تھا انہوں نے ہدایات جاری کی کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور رزارت خلانہ پو وہ جاری کریں اور اس کے بعد پیر کے روز انہوں نے سٹیٹ بینک کو کہا تھا کہ آپ یہ ریپورٹ بھی جمع کریں لیکن ابھی تک ہماری طلاح یہ ہے کہ ابھی تک پیسے جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی ہے اور سٹیٹ بینک کا اس وقت جو قائم مقام گورننر ہے وہ خود بڑے ایک مخوصی کا شکار ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ایک طرف کابینہ کے طرف سے ان کو ہدایات جاری نہیں کی گئی ہے جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو ظاہر یہ بات ہے کہ وہ خود بڑے مشکل میں پڑ گئی ہے اور کچھ بہت سکرین کا یہ خیال ہے کہ ان کو اس صورتحال میں پیسے جاری کرنا ان کے لیے شاید بہت مشکل ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر پیسے جاری نہیں کی جاتے تو جہاں سپریم کورٹ کے طرف سے ایک اچھے نظر آسکتا ہے اور وزارت خزانہ آپ کو ایک کنٹمٹ کا نوٹس جا سکتا ہے اس طریقے سے وزارت شعبہ شریف اور قابینوں کو کنٹمٹ کے نوٹس جو ہے وہ بیجے جا سکتے ہیں اس ساتھ میں حکومت جو ہے وہ بھی خواہوشن نہیں بیٹی گیا اور اس کا وہ ایک کاؤنٹر اٹیک جو ہے وہ ضرور کریں گے اور حکومت کے پاس بھی کری اپشن جو ہے وہ موجود ہے اس زمانے میں یہ ممکن ہوتا تھا کہ امرجنسی جو ہے وہ فوری لگائی جاتی تھی لیکن آپ جو کہ صدر کا تعلق جو ہے وہ پاکستان بھی رکی انساب سے ہے اور عریف حلزی بہت وفادار رہے ہیں اب تک انہوں نے اپنی ایکشن سے ظاہر کیا ہے امران خان کے تو حکومت کے لیے چونکہ امرجنسی میں صدر کا اختیار بڑا واضح ہے تو اس لیے حکومت کے لیے امرجنسی لگانا تو شاید اتنا موکن نہیں ہے لیکن اس کے لیے حکومت کے پاس یہ ہے کہ ایک اگزیکٹو آرڈر وہ جاری کر سکتے ہیں جس طرح پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار محمد چودری کے رسٹویشن کے بات کی تو اس وقت کے وزیر آدم یوسف رضا گلانہ میں ایک اگزیکٹو آرڈر کے تحت اس وقت کے جو چیف جسٹس کے افتخار محمد چودری ان کو بہار کیا تھا تو کیا ایک اگزیکٹو آرڈر کے تحت اس وقت حکومت عدلے کی خلاف ہوئیشن لے سکتی ہے اس کے علاوہ کیا کوئی بہت بڑا ڈیسیشن گیا جا سکتا ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی آنے ہیں تاہم آئینی مہینی کا یہ کہنا ہے کہ دون اس قبل آرمی چیف جنرل آسی مونیر اور آئیس آئی کے جو سربراہ ہیں ان کا پارلیمنٹ میں جانا وہاں پر پارلیمنٹین کو بریف کرنا اس کے بعد یہ بیان آنا کہ آئین بالا دست ہے پارلیمنٹ جو سپریم میں جا رہا ہے اس کے بعد یہ بیانات آنا یقین ہے یہ حکومت کیلئے کہ سکون کی بات کی حکومت کیلئے کہ تردہ ہوا کے لہر سے کم نہیں تھی اور اس کے بعد حکومت کو یقیناً ایک اعتماد حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے جو سٹانس لیا ہے تو شاہد اس سال سے وہ پیچھ آٹنے کے لئے تیار نہیں ہے نہ صرف پاکستان مسلمی اگنون بلکہ پاکستان پیپس پارٹی جی ایو آئی اور ساتھ من پیٹو دیگر تمام اتحالی پارٹیز ہے سب کا ایک سٹانس ہے کہ پارلیمنٹ کے بالا دستی پر کسی طور پر بھی سمجھوٹا نہیں کیا جائے گا تو گیم آن ہے اور دیکھتے ہیں کہ کل مزید کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے انٹل دن اپنے مزمان محمود علیہ السلام کو جزد دیجئے اللہ حافظ